اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے سورة البقرہ آیات ہیں ون فور سکس سے لے کر ون فائی تھری تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللذین آتیناہم الكتاب یعرفونہو کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں اسے یعرفونہو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح جانتے ہیں چونکہ ان کی کتابوں میں ذکر تھا جیسے کہ ابناء ابنوں کی زمع اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں کوئی اپنے بیٹے کو نہیں جانتا اس طریقے سے پہچانتے ہیں اب یہ تو رہا سوال جاننے کا اس میں سے کچھ لوگ اس لئے کہ عبداللہ بن السلام جانتے بھی تھے اور مانتے بھی تھے تو کچھ لوگ فریق منہم چھپاتے ہیں حق کو جان بوجھ کر وَاو حالیہ تو دیکھیں وَاو حالیہ کا ترجمہ اس طرح کیا کریں اَلْحَقُ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ دیکھیں گویستہ صفحے سے بات چرے تحویل قبلہ کی تو یہ حق ہے تمہارے رب کی جانب سے آپ اس میں بالکل شک و شبہ نہ کریں تو گویستہ صفحے میں بھی میریہ اور آج ممترین تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ شک و شبہ و رئی وہ میریہ اور ممترین تو یہ ممترین میریہ اشد درجہ شک و شبہ کا اب وہی ذکر ہو رہا ہے تحویل قبلہ کا تو سنیے گا وَلِكُلِّن وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِبِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہر ایک فرد کا ہر ایک جماعت کا ہر ایک مذہب کا تو یہاں چکے مذہب کی بات چاہتے ہیں یہ یہود و نصارہ تو ہر ایک مذہب کا ایک رخ ہے جس طرح وہ رخ کرتا ہے جیسے کہ دونوں کیا قبلہ الْعَدَا ہے تو تم یہ ایسا کرو فَاسْتَبِقُوا الْلَقُوا بھلے کاموں کی طرف اور سن لو کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہیں لے آئے گا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اب جو تحویلِ قبلے کا حکم ہوا تھا گوشتہ سے فیفر اب دوبارہ ہو رہا ہے سنیے گا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَقْرَ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامُ وَإِنَّهُ لَلْحَقُ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعُمَلُونَ دیکھیں دوبارہ آرہا ہے وَإِنَّهُ لَلْحَقُ مِنْ رَبِّكَ آپ جہاں سے ہی نکلیں اپنا رکھ کریں مزددِ حرام کی طرف اور یہ حق ہے تیرے رب کی جانب سے تحویلِ قبلہ اور تیرا رب تم جو کچھ کرتے ہو اس سے بے خبر نہیں ہے اب سیبارہ آرہا ہے تو سیبارہ کیوں بھائی؟ ایک مرتبے آ چکا حکمہ اتنا کافی تھا لیکن نہیں ہے قبلہ جس کی طرف نمازیں پڑھی جا رہی تھیں اس کو تبدیل کرنا تاکہ انسان کے ذہن سے خلجان شک و شبہ دور ہو جائے جو استراب اس میں ہے اور پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود چاہت تھی کہ رخ خانِ کعبہ کی طرف کریں تو سیبارہ آرہا ہے سنیے گا ومن حیث خرجت فولی وجہك شطر المسجد الحرام وحیث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذین ظلموا منهم فلا تخشوهم فلا تخشوهم وخشونی ولئتم نعمتی علیکم ولعلکم تحتدون جہاں سے نکلو مسجد حرام کی طرف رکھ کرو اور جہاں کئی بھی تم ہو فولو وجوکم اپنے چھروں کو اسی طرف کر دو شطر رہو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت کرنے کا موقع نہ ملے ہاں مگر کہ جو ظالم ہیں ان میں سے تو پھر ان سے آپ نہ ڈرو مجھ ہی ساڈرو اور یہ سب ایسا کیوں مقصد بتا جا رہا ہے غایت تاکہ میں میری نعمتوں کو تم پر پورا کروں تاکہ تم رحیاب ہو جاؤ تو منصبِ نبوت تبدیل کیا گیا قبلہ بھی تبدیل کیا گیا تو یہ کیا ہے اتمامِ نعمت نعمتوں کو پورا کیا گیا کمال اور جمال کے ساتھ اب مثال دی جاریے کیے کس طرح جیسے کہ نبوت کو بھی منصبِ نبوت کو بھی تمہارے طرف منتقل کیا گیا تو سنئے جیسے کہ کمہ ہم نے تم میں رسول بھیجا یہ بھی ایک نعمت تو اسی طریقے سے تحمیل قبلہ بھی ایک نعمت تو سنئے کمہ ارسلنا فیکم رسولا مینکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الكتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تكونوا تعلمون یہ اتمامِ نعمت ایسی ہے جیسے تم میں ہم نے رسول بھیجا تم میں تم میں تم ہی میں سے ایک رسول اور اس کی غرض و آیت کیا تاکہ تمہیں اپنی زبان میں سمجھا سکے جو تلاوت کرتا ہے تم پر ہمارے آیات کو اور تمہارا تذکیہ کرتا ہے اور سکھاتا ہے کتاب اور حکمت کی باتیں اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے کلام پاک کی آنے سے پہلے تو جب یہ نعمتیں ہیں تو اس کے اتمام پر میرا نام لو اور شکر بجالا فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمُ وَاشْقُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ تو میرا ذکر کرو میرا نام لو ہر وقت اللہ اللہ کہتے ہیں نا اللہ کی تعریف تو میں تمہارا ذکر کروں گا یعنی اپنی مجلس میں ہمارا ذکر کرے گا اور میرا شکر بجالاو اور ناقدری مت کرو وَلَا تَكْفُرُونِ زیر ہے یعنی میری نا فرمانی مت کرو تو یہ کفر کبھی شکر کے مقابلے میں آتا ہے کبھی کفر تو انکار کرنا تو اس سیاق اس سواق کی آیات سے ترجمہ کرنا ہوتا ہے تو شکر کرو یعنی قدر کرو وَلَا تَكْفُرُونِ ناقدری نہ کرو دیکھیں وَالصَّلَاتِ یا وَالصَّلَاتِ یا وَالصَّلَاتُ جو بھی ہو جب رکیں گے تو وہ ہاں میں تبدیل ہو جائے گی صلاةً بھی ہو تن بھی ہو تن بھی ہو مگر یہ کہ مطلب یہ کہ غول تاج ہوئے نا رکیں گے تو ہاں سے تبدیل ہوتی ہے اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ ایمان والو صبر سے مدد حاصل کرو اور نماز سے یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ کا ساتھ اس کی معیت اس کے ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو صبر آپ جانتے ہیں جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث سے ہم نے پوشت کیا ہے تاکہ آپ اسے محفوظ کریں تو آپ پڑھ لیجئے اسے بھائی صبر بھائی انسان جو ہے جیسے کہ ہم صبر کرتے ہیں کس پر صبر کرتے ہیں اللہ کی عبادت کرنا ہے پابند کرنا ہے تو صبر تحمل سے کام لینا ہوتا ہے اچھا اسے کے ساتھ ہم گناہوں کو ترک کرتے ہیں تو گناہوں کی تو لجزت ہے تو بھی صبر تحمل سے کام لیتے ہیں اور یہ کہ ہماری اس دنیا کے نقصانات جو چیزیں فانے ہونے والی ہیں اگرچہ وہ عارضی ہیں لیکن فیبری پھر بھی صبر تحمل سے کام لیتے ہیں تو یہ مراد ہے صبر سے تو صبر جو ہے ہر وقت صبر 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 تمہ صبر چونکہ کہا جا رہا ہے کہ میت اللہ کی سبھڑ کر اور کیا ہو سکتا ہے جہاں انسان نے بے صبری کی تو معمولی سی بے صبری کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ اور جرم کا ارتکاب کرتا ہے انسان تو ضبط نفس یہ بہت اہم چیز ہے اسی لئے فرمایا کہ مَعْعَلْمُنَ اللَّهِ مَعْصَابِرِ تو آج کے سبق میں وہی جائرے کے دو بار آیا ہے تحویلِ قِبْلہ پھر اس کی حکمت اور ذکر شکر اور اس کے مقابلے میں نا قدری تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اس کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما تو آج اتنا ہے پھر ملتے ہیں وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوَ